بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیرے سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں بک لائے ہوں آپ کی سٹیڈی کے لیے وہ ہے ٹرانسفر آب پراپرٹی ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی تو دوستو اس کے اندر آج ہم جو سیکشن ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ سیمونٹی سیکس اور سیمونٹی سیمن ہے اور یہ ٹاپک جو ہے یہ ڈیل کرتا ہے رائٹس این لائیبیلیٹیز آف مارٹی گیجیز یعنی کہ مرتحق کے حقوق و فرائز اور اس کی ذمہ داری ہیں تو اس کے اندر آج ہم دو سیکشن سٹیڈی کریں گے سیمونٹی سیکس اور سیمونٹی سیون اور آپ کے نوٹس کے لیے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ سیکشن نمبر سیمونٹی فور اور سیمونٹی فائیو جو ہے یہ ایگزیمٹیڈ ہیں ٹرانسفر آب پراپرٹی ایکٹ کے اندر تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ہے پیٹ فا جیسے آپ اس کو سبسکرائب کرائے دیں اس سے میری انکارجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ہو رہے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نہیں آنے وال ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو سیکشن سیمونٹی سیکس جو ہے یہ لائیبیلٹیز آف مارٹی گیجی ان پوزیشن اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ لائیبیلٹیز جو ہے یہ ذمہ داریاں جو ہیں یہ مرتعین کی یا مارٹی گیجیز کی ذمہ داریاں جب زمین اس کے پوزیشن کے اندر ہو تو اس کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اس کی کیا رسپانسیبیلٹی ہیں میرا حال میں کوئی نو یا دس چیزوں کے اندر اس کو ڈسکس کیا گیا ہے تو یہ ساری کے ساری میں آپ کو سٹیپ آئی سیپ ڈسکس کر دیتا ہوں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب کوئی پروپرٹی جو کہ مارٹی گیجی کے پوزیشن کے اندر ہو تو اس کی کیا کیا رسپانسیبیلٹی ہیں یہ انہوں نے بتایا اس کی جو سیکشن سیمونٹی سیکس کی سب کلاس یہ جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ جو مارٹی گیجی ہے یہ ایموول پروپرٹی وچھ ہیز بین مارٹ گیج یا مارٹ گیج پروپرٹی کی جو لوک آفٹر ہے اس کی نگہ داشت ہے اس کی دیکھ بال ہے اس کے اندر اگر کلٹیویشن کرنی ہے یا اس کے اندر رینٹ وصول کرنا ہے یا اس کی جو انتظام کرنا ہے یا منیجمنٹ کرنی ہے اس کی اس پروپرٹی کی منیجمنٹ مارٹی گیجی ایسے کرے گا جیسا کہ وہ اپنی جائدات کی حفاظت کرتا ہے اور اتنی اس کے اندر وہ لوک آفٹر کرے گا اتنی اس کی کیر کرے گا اتنی اس کی منیجمنٹ کرے گا جیسا کہ ایک عام بندہ آڈینری جو بندہ ہوتا ہے وہ اپنے پروپرٹی کی حفاظت کرتا ہے اس کی دیکھ بال کرتا ہے اس کی جو بھی منٹیننس کرتا ہے اس کی جو دیگر جو ڈیٹوریشن ہوتی ہے اس سے اس کو پروٹیٹ کرتا ہے تو سب سے پہلی جو ایک کلاس سب کلاس ایک کے اندر انہوں نے بات کی ہے وہ جائدات کی دیکھ بال کی بات کی ہے اس کی لوک آفٹر کی بات کی ہے اس کی پروٹیکشن کی بات کی ہے کہ اس کو ایسے ہی پروٹیکٹ کرے گا مارٹی گیجی جیسے کوئی آڈینری پرسن اپنی ذاتی پرسنل جو اس کی ذاتی جگہ ہوتی ہے یا اپنی پروپرٹی ہوتی ہے اس کی افاظت کرتا ہے یا اس کی پروٹیکٹ کرتا ہے ایسی اس کو بھی پروٹیکٹ کرے گا سیکشن سیمیٹی سیکس کی سب کلاس بھی کہتی ہے کہ یہ جو یہ مارٹی گیجی ہوگا یہ اس کی رسپانسیبیلٹی ہے کہ اپنی تمام تر سلائیتوں کو بھروے کارلات ہوئے اپنی تمام تر جو اس کی ایبیلٹی ہے تو دی بیسٹ آف ہز ایبیلٹی وہ مارٹی گیج پروپرٹی جو ہے اس کا اگر کوئی رینٹ آ رہا ہے اس کو وصول کرے گا اس کا کوئی منافع آ رہا ہے اس کو وصول کر سکتا ہے اس کا جو محفظہ آ رہا ہے اس کو وصول کر سکتا ہے اور اس کی وصولی کے لیے وہ تمام تر وہ ذرائع استعمال کرے گا تمام تر وہ ریسورسز استعمال کرے گا کہ جو ایک آڈینری پرسن اپنی ذاتی جائدات کی دیکھبال یا اس کا جو منافع اس کو مل رہا ہوتا ہے اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے اس کے لیے وہ سٹرگل کرتا ہے اسی طرح یہ مارٹی کے جی جو ہے جب اس کے پاس پروپرٹی کا پوزیشن ہوگا تو اس کے پروپرٹی سے اگر وہ بیلڈنگ ہے تو اس کا وہ قرائے وصول کرے گا اگر وہ دیگر وہ کلٹیویٹیبل لینڈ ہے تو اس کے اندر سے جو منافع آتا ہے انکم آتی ہے وہ اس کو اسی طرح وصول کرے گا کہ جس طرح بندہ کوئی اپنی ذاتی یا پرسنل جو اس کی جائدات ہوتی ہے اس کی دیکھبال کرتا ہے اور اس کا جو رینٹ ہوتا ہے کرایا ہوتا ہے اس کو وصول کرتا ہے ایسے ہی یہ وصول کرے گا اس کے بعد یہ سیکشن سیونٹی سیکس کی جو سب کلاس سی ہے اس کے اندر انہوں نے بات کی ہے یہ ٹیکسس کی واجبات کلیر کرنے کی اگر اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر مارٹی گیجر اور مارٹی گیجی کے درمیان کوئی مارٹی گیج ڈیڈ جو ہے وہ لکھی جاتی ہے سائن کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ ان کے درمیان کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے تو ایموول پراپرٹی جو مارٹی گیج پراپرٹی ہے اس کا پوزیشن جو ہے وہ پھر مارٹی گیجی کے پاس ہے اور اب مارٹی گیجی جو ہے وہ ریسپانسبل ہے کہ اگر اس پراپرٹی کے اوپر کوئی ٹیکس ہے کوئی لگان ہے کوئی ڈیوز ہیں کوئی انکمرنسز ہیں جو ادروائز اس نے مٹی کے جرنے پی کر رہے ہیں اب اس کے پوزیشن کے اندر ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر جتنے بھی گورنمنٹ کے ٹیکسز بنتی ہیں اور اور اس کے اوپر جتنا بھی سرکاری ٹیکسز بنتے ہیں واجبات بنتے ہیں لگان بنتے ہیں مالیا بنتا ہے ریونیو بنتا ہے جتنے بھی ڈیوز ہیں وہ سارے کے ساری جو ہے وہ یہ پی کرے گا اپنا مٹی کے جی اور اس سے جو پراپرٹی سے جو مالیا پراپرٹی سے جو اس کو انکم حاصل ہوگی اور یا بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے جی کہ اس پراپرٹی کو اگر ادالت اٹیس ک 다른 کسی دیفول کے اگینس یا کسی انکمرنسز کی انکرنسز یا کسیٹس کی اگینس اس کو اٹیس کارک دیتی ہے تو اس بندے مرنگی جی کے رسپنسبلیٹی بنتی ہے کہ وہ اول رائن کے نوٹس کے اندر لائے مرنگی جر کے نوٹس کے اندر لائے اگر وہ پی کرتا ہے تو اگر پی نہیں کرتا تو پھر یہ اپنے پاس سے پی کرے گا اور جب یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ ایکسپائر ہوگا تو اس وقت یہ پھر یہ جو رقم اس نے جو ایڈیشن اس پراپرٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یا اس کے ڈیوز کلیئر کروانے کے لیے اس نے اس کے اوپر سپینڈ کی ہوگی یہ بندہ اس سے کلیکٹ کر سکتا ہے اپنے مارٹ گیجر سے اس کے بعد آ جاتی ہے سب کلاس ڈی اب سب کلاس ڈی کے اندر انہوں نے بات کی ہے کہ یہ جو پراپرٹی ہے اس کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے اس کو ڈیٹوریٹ ہونے سے بچانے کے لیے اس کے ڈسٹرکشن سے بچانے کے لیے اس کی شکست و ریس سے بچانے کے لیے اگر وہ پراپرٹی جو ہے وہ مارٹ گیج کے پوزیشن کے اندر ہے مارٹ گیج پراپرٹی جو ہے وہ مارٹ گیجی کے پوزیشن کے اندر ہے اور یہ مارٹ گیجر اور مارٹی گیجی کے درمیان کوئی کانٹریکٹ بھی موجود نہیں ہے اس طرح کا تو پھر یہ مارٹی گیجی کے رسپانسیبیلیٹی ہے کہ وہ جس طرح اپنی جائداد کی لوکافٹر کرتا ہے اس کی منٹیننس کرواتا ہے اور اس کی دیکھ بال کرتا ہے اس کی تباہی سے بچاتا ہے اس کو آگ لگنے سے بچاتا ہے اس کے اندر کوئی کمی بیشی ہو اس کی پورا کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے تو پھر یہ یعنی کہ تباہی سے بچانے کے لیے اس کو ڈیٹریٹ ہونے سے بچانے کے لیے اس کو ڈیمالش ہونے سے بچانے کے لیے اس کو آگ سے بچانے کے لیے جتنے اقدامات کوئی بندہ اپنی ذاتی پروپرٹی کی کرتا ہے ایسے ہی یہ مارٹی گیجی جو ہے اس پروپرٹی کو پروٹیکٹ کرے گا اور اس کے اندر اوپر کوئی ایکسپینسز اس کو کرنا پڑتے ہیں کوئی برداشت کرنا پڑتے ہیں بی ایر کرنا پڑتے ہیں تو پھر وہ ان ایکسپینسز کو بھی وہ برداشت کرے گا اور اس کے بعد جب وہ اصل رقم جو اس کی بنتی ہے تو جو اس نے جائدات کو تباہی سے بچانے کے لیے جو اپنے ایکسپینسز کی ہوں گے ایک تی اینڈ جب یہ معایدہ ختم ہوگا مارٹی ایج کا تو جب یہ مارٹی ایج اس سے تقاضہ کرے گا اپنے اصل رقم کا اوریجنل ایماؤنٹ کا یا مارٹ گیج منی کا تو پھر یہ اس کے ساتھ یہ جو اس نے جائدات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یا اس کی ریپیئر کرنے کے لیے مینٹین کرنے کے لیے جو اس نے ایکسپینسز کی ہوں گے یہ بھی مارٹی ایجر سے وصول کر سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے جی اپنا سب کلاس فائیب اب سب کلاس فائیب کے اندر انہوں نے ایک بات کی ہے کہ یہ مارٹی ایجی ہے مارٹی ایجی جو ہے وہ کوئی بھی ایسا سٹیپ نہیں اٹھائے گا کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا کہ جس سے پروپرٹی جو اس کے پاس پوزیشن کے اندر ہے جو مارٹی ایج پروپرٹی اس کے پوزیشن کے اندر ہے اس کو کوئی نقصان پہنچے یا وہ تباہی کی طرف جائے یا اس کی غفلت کی بھینٹ چڑھ جائے یا اس کی نیگلیجیننس کی بھینٹ جائے یا اس کے اندر کوئی نقصان واقع ہو جائے یا پھر کوئی ایسا کام ہو جس سے اس کی پروپرٹی کے جو ویلی ہوئے وہ کام ہو جائے یعنی کہ پروپرٹی ڈی ویلی ہو جائے اس سے یہ ریسپانیسی بیلیٹی ہے اس کے اپنا مارٹی گیجی کی کہ وہ اس کے اندر کوئی ایسا کام نہیں کرے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سب کلاس ایف اب سب کلاس ایف کے اندر انہوں نے بات کی ہے کہ اگر کوئی پراپرٹی جو ہے وہ اپنا مارٹی گیجر کے پوزیشن کے اندر ہے اس کو یہ جو فائر ہے اس سے بچانا یا دیگر جو انسیڈنٹ ہیں ان سے بچانے کے لیے یعنی کہ جو نیچرل انسیڈنٹس ہوتے ہیں یا دیگر جو انسیڈنٹس ہیں ان سے بچانے کے لیے اگر پراپرٹی کا کوئی انشورنس کنوائی گئی ہے اور پراپرٹی جو ہے وہ ہو جاتی ہے ڈیمیج ہو جاتی ہے وہ اس کو آگ لگ جاتی ہے اس کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو یہ جو مارٹی گیجر ہے یہ جو مارٹی گیجی ہے جو اس پروپرٹی کے پوزیشن کے اندر بیٹھا ہوا ہے اس نے اگر کسی بیمانگ کمپنی سے رقم وصول کی ہے اگر اس میں دو چیزیں پھر آ جاتی ہیں اگر مارٹی ایجر نے آرلیڈی اس پروپرٹی کو انشور کیا ہوا ہے تو یہ بندہ رقم وصول کرتا ہے تو پھر اس کی منٹیننس کے اوپر اس کو خرج کرے گا اگر اس نے اپنے پاس سے نئی انشورنس کروائی ہے تو پھر جو انشورنس کے پیسے ہیں اگر خندانہ فاستہ اس کے اندر کوئی نقصان باقی ہو جاتا ہے تو پھر یہ جو رقم اس نے اپنے پاس سے خرج کیا ہے تو یہ مارٹی ایجر سے لے سکتا ہے اگر مارٹی ایجر نے اس کا آرلیڈی انشورنس کروائی رکھی ہے اس پروپرٹی کے مارٹ گیج پروپرٹی کی تو یہ بندہ اس کی رقم وصول کرتا ہے تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ یہ جو اس کی جو پروپرٹی کے جو منٹیننس ہے اس کے اوپر اس کو سرف کرے اس کے اوپر اس کو خرج کرے اور جو باقی رقم بچ جاتی ہے تو پھر اس کی رسپانسیبیلٹی ہے مارٹی ایجر کی کہ جو بیما کی جو یا انشورنس کی جو باقی رقم بچ جاتی ہے وہ منٹیننس کرنے کے بعد پھر یہ اس کا رائٹ ہے اپنا مارٹی ایجر کا یہ اس کو پی بیک کرے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن سیونٹی سکس کی سب کلاس جی اب سب کلاس جی کے اندر انہوں نے یہ جو مارٹی ایجر جی ہے اس کو انہوں نے رسپانسیبیلٹی کلیئر کیا ہے کہ بھائی آپ جب آپ کے پاس پروپرٹی کا پوزیشن ہے تو پھر آپ اس بات کے بھی پاباند ہو آپ اس پاس کے بھی رسپانسیبیلٹ رسپانسیبیل ہو کہ یہ یہ جو پروپرٹی جو مارٹی ایجر پروپرٹی ہے اس سے حاصل ہونے والی تمام انکم چاہے وہ اس کا وہ رینٹ ہے چاہے وہ اس کی انٹرسٹ ہے چاہے وہ اس کا وہ کوئی پروپیٹ ہے اس نے حسب زابطہ اس کا طریقہ کار کے مطابق اس کو کلیئر اور درست حالت کے اندر رکھے گا اور جتنے بھی اس کے کھاتے ہیں یا جتنے بھی اس کے لیجر ہیں جتنے بھی اس کا پروسیجر ہے وہ سارے کا سارا اپ ٹو ڈیٹ رکھے گا ڈیٹ وائز اس کو اپ ٹو ڈیٹ رکھے گا ہر چیز کا اور اس کے بعد جب اگر اس سے جو مٹیئجر ہے اگر اس سے کسی یہ جو ایکاؤنٹس کا حساب کتاب مانگتا ہے یہ اسے کہتا ہے کہ مجھے یہ ان کے جواب دو میرے سوالوں کے یہ پیسے تم نے کان خرج کیا کان لگائے اور یہ پھر مٹیئجی جو ہے یہ رسپانسبل ہے تو آنسر آل دی قویسچن پورٹ بائی مٹیئجر ٹو ہیم فاری سیٹس ویکشن اور اس کے علاوہ اگر مٹیئجر جو ہے اگر اس کے پاس جو لیجر پڑھے ہوئے جو کتابیں ہیں بوکس آف اکاؤنٹ ہیں اور ادر ریلیونٹ ڈاکومنٹس ایک اپ فار کیپنگ اکاؤنٹ اگر مٹیئجر آسک ہم ٹو ڈیلیور سچ کپیز تو یہ بندہ رسپانسبل ہے کہ ان تمام ڈاکومنٹس کی یہ کپی اس کو پروائیڈ کرے گا اور وہ اس کے اوپر جو کپیوں کے اوپر یا نکولات کی اوپر جو ایکسپینسز آئیں گے شیل بھی بیئر بائی یہ مٹیئجر اس کے بعد آ جاتی ہے سب کلاس ایچ یہ سیونٹی سکس کی سب کلاس ایچ اب سب کلاس ایچ کے اندر انہوں نے بات کی ہے کہ یہ جو اپنا مٹیئجی ہوگا اس کے اندر انہوں نے رسید بغیرہ جاری کرنے کی بات کی ہے رسیٹس کی جاری کرنے کی بات کی ہے کہ یہ جو مٹیئجر ہوگا اور جو کسی پروپریٹی کا پوزیشن جاتا جس کے پاس ہے اس کی اوپر وہ اس کا پوزیشن ہے تو جو اس کا جو سوٹیبل رینٹ ہے جو اس پراپرٹی کے اوپر جو اس کو ملتا ہے اور اس پراپرٹی کے اندر کوئی ٹینٹ بیٹھا ہوا ہے اور وہ ادا کر رہا ہے اور ایسا کرایا جو ہے یہ جو مارٹی کے جی ہے جو پوزیسر ہے وہ اس کو اس کے حساب کتاب کے اندر اس کو ڈالے گا اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مارٹی کے جی ہے یہ مارٹی کے جی جو ہے یہ جتنے بھی اس کا جو کرایا آتا ہے یا اس کا حساب ہے یا جو اس کا کرایا آتا ہے اپنا مارٹی کے جی پراپرٹی کا یا اس کا جو منافع آتا ہے یا آمنی اس کو اگر شمار کیا جاتا ہے تو اگر اس کے پاس پہ دو چیزیں ہیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر مارٹی کے جی کسی پراپرٹی کا پوزیسر ہے مارٹی کے جی پراپرٹی کا اس کی اندر سے کوئی کرایا آتا ہے انکم آتی ہے یا اس کے اندر سے کوئی پروفیٹ آتا ہے اگر ان دن مارٹی گیجر اور مارٹی گیجی کے درمیان کوئی مہدہ ہے کہ یہاں سے جتنے بھی انکم آ رہی ہے یہ آپ انکم اصل زر جو ہے اصل زر سے مراجعہ ہے کہ اریجنل مارٹ گیج منی اس میں سے آپ ڈیڈکٹ کریں گے تو یہ پھر یہ مارٹی گیجی ہے یہ پھر اس سے ڈیڈکٹ کرتا جائے گا اگر ان کے درمیان یہ مہدہ ہے کہ بھائی آپ نے یہ جو ہے جتنی رقم جو ہے میرے پاس ہے یہ اس کا جو مارک اپ بنتا ہے جو سود بنتا ہے آپ اس زمن میں یہ جو کرایا آ رہا ہے آپ کو یا جو رینڈ آپ کو مل رہا ہے مارٹی گیجی کو تو وہ اس میں سے آپ وصول کرو اور اس کے بعد جو بچے گا تو پھر آپ نے مجھے واپس کرنا ہے مثال کے طور پر جی ایک بندے نے دوسرے بندے سے مارٹی گیجر نے مارٹی گیجی کو اپنی زمین کا پوزیشن ڈیلیور کار سے اس سے پانچ لاکھ رپیہ لیا اور اس کو کہتا ہے جی کہ میں تمہیں پندرہ ہزار رپیہ ہر مہینے یہ جو ہے تمہیں اس کا پرافٹ بھی ملے گا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اب جو بیلڈنگ اس نے وہ مارٹی گیجی کے حوالے کی اس کا بیس ہزار رپیہ کرایا آتا ہے اب یہ پندرہ ہزار رپیہ اس کا وہ انٹرسٹ لے گا بطور وہ کٹ لے گا اس کا اور پانچ ہزار رپیہ جو بچے گا یہ مارٹی گیجر کو واپس کرے گا اور اس کے علاوہ اگر ان کے درمیان اس طرح کو کوئی معایدہ نہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ میری پراپرٹی جو کرایا آ رہا ہے مثال کے طور پر ایک مارٹی گیج پراپرٹی یا مارٹی گیجی کی پوزیشن کے اندر اور اس سے کرایا آ رہا ہے جی پچاس ہزار رپیہ اور مارٹی گیجر نے مارٹی گیجی سے وہ پراپرٹی ڈیول کر کے پانچ لاکھ رویہ لیا ہے اس سے پچاس ہزار کرایا آ رہا ہے تو یہ کہتے ہیں جی کہ میرا کرایا آ رہا ہے آپ یہ جو آپ کا پانچ لاکھ جب پورا ہوگا پچاس ہزار کرایا لے کے اور اس کے بعد جو آپ ایڈیشنل لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں اور آپ اس طرح وصول کریں تو پھر یہ مارٹی گیجر جو ہے یہ اس کے رسپانسیبیلٹی ہوتی ہے اس کے مطابق پھر پورا کریں اس کے اندر انہوں نے مختلف باتی کی ہوئی ہیں اور اگر ان کے درمیان کوئی کانٹریکٹ ہے تو پھر یہ جو مارٹی گیجی ہے یہ جو کلاس یہ سب کلاس ہم نے پڑھی ہوئی ہے یہ سی اور ڈی سی کے اندر انہوں نے ٹیکسز کی بات کی ہے واجبات کی بات کی ہے اور ڈی کے اندر یہ پروپرٹی کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کی ہے کہ یہ یہ پھر اپلیکیبل نہیں ہوں گی اگر ان کے درمیان معایدہ ہے تو پھر یہ اپلیکیبل نہیں ہوں گی اگر ان کے درمیان معایدہ نہیں ہے تو پھر یہ اپلی کے بلوں گے اور اس میں ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مرتحن جو ہے یا جو مارٹی کے جی ہے جس وقت یہ اگر ان کے معاہدی کو نویت کو دیکھ کر جب اگر ان کے درمیان اس طرح کا معاہدہ ہے کہ پراپرٹی کے اندر جو وہ کہتے ہیں جی کہ میں مارک آپ سے لوں گا تو پھر مارک آپ کے مات میں جو وہ پیسے وہ وصول کرے گا مارٹی کے جی اس پراپرٹی سے رینڈ کے یا ٹینٹ سے تو پھر اس کی وہ رسید اس کو دے گا مٹی جو اس کو رسید بھی دے گا اور اس سے پیسے اس کو ادا کر کے اس سے رسید دے گا بھی یعنی کہ اس میں جس طرح جس نویت کا وہ معاہدہ ہوگا اس معاہدے کی نویت کے مطابق یہ ان کے جو وہ جو ان کے درمیان جو تیہ پائیں گے معاملات اس کے مطابق پھر یہ کام کریں گے یہ پیسےوں کا لینڈن ہوگا اس کے بعد آ جاتی ہے جی سب کلاس آئی اس کے اندر انہوں نے ایک بڑی امپارٹنٹ بات انہوں نے ڈسکس کی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر مارٹی گیجر جو ہے وہ اپنے پراپٹی کا پوزیشن ڈیلور کرتا ہے مارٹی گیجی کو اور اس کے بعد اس سے رقم لیتا ہے اور ان کا جو پیریڈ جو ہے یہ ٹرم آف کانٹریکٹ جو ہے اس کے اندر لکھا ہوئے جی ایک سال کا معاہدہ ہے ایک سال کے اندر اندر میں آپ کو یہ پیسے واپس کروں گا اگر مارٹی گیجر جو ہے اس کو دس مہینے کے بعد اگر اس کو رقم واپس کرتا ہے سوری یعنی اس کو رقم واپس کر دیتا ہے تو مارٹی گیجی جو ہے اس کا پھر رسپانسبل ہے کہ وہ جتنی بھی جو پراپرٹی ہے اس کی پوزیشن کے اندر ہے اس کو اسی حالت کے اندر اس کو واپس کر دی اگر اس کے پاس کوئی ڈاکومنٹس ہیں جو اس نے ڈیورنگ ڈی پیڈنسی پوزیشن اپنے پاس جب پوزیشن رکھا تو اس اس پیریڈ کے دوران جو اس نے ڈاکومنٹس بنائے جو اس نے وہ خاتے بنائے وہ سارے اس کے حوالے کرے گا اور وہ جو اس کے اندر اس نے کام کیا ہے ان کی وہ بتائے گا اگر اس کی پھر وہ اگر وہ رقم دیتا ہے اگر اس نے اندر کوئی کام کروائی ہے پھر اس کی جمع تفریق کر کے اس اس کو ایڈ اینڈ سیپٹریکٹ کر کے پھر وہ اپنا معایدہ جو ہے وہ ختم کر سکتی ہیں مارٹی ایج کا اور اس میں یہ ہے کہ جب وہ پیسے واپس کرتا ہے تو یہ مارٹی ایجی کا فرض ہے ڈیوٹی ہے ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ اس کی پروپرٹی کا پوزیشن اس کے ہینڈ آور کریں اور جس دن یہ مارٹی ایجر نے ایک دفعہ اصل زر جو ہے یا جو اوریجنل مارٹی ایج منی ہے یہ مرتین کو پی بیک کر دی تو پھر اس دن کے بعد اس دن کے بعد اگر وہ پروپرٹی کچھ حرصہ اس کے پوزیشن کے اندر رہتی ہے مارٹی ایجی کے تو اس دن کے بعد جو بھی اس کے اوپر وہ مارٹی ایجی جو وہ کرے گا ایمپروومنٹ کرے گا یا اس کے اندر جو خرچہ کرے گا اس کا پھر وہ انٹائٹل نہیں ہوگا اس کے اندر انہوں نے ایک اور بات کی ہے لاس اوکیئن بائی اس ڈیفارڈ یعنی کہ جب یہ مارٹی ایجی سے کوئی لاس ہو جاتا ہے یا کوئی نقصان واقع ہو جاتا ہے اس ایموول پروپرٹی جو مارٹی ایج پروپرٹی ہے اس کے اندر کہ اس کے اور اس کے اندر انہوں نے کہا کیا ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ مارٹی ایجی ہے جو اس کو آپ ریسپانسیبیلیٹی ڈیلیگیٹ کی ہیں یا اس کے ریسپانسیبیلیٹی بنتی ہیں جو کہ معایدہ آہ کانٹریکٹ آپ مارٹی ایجی کے صورت میں اس پر ڈالی جاتی ہیں تو اور وہ ان کو ادا کرنے میں فار ایکزمپل ناکام رہتا ہے تو اس کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے مٹی گیجی کی وجہ سے تو وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے وہ رسپانسبل ہوتا ہے اور اس جو لاس ہوگا تو پھر وہ لاس جو ہے اس کی اریجنل ایماؤنٹ جو مٹی گیج منی ہوگی اس سے مکمل کیا جائے گا اس کے اندرے انہوں نے ایک بات یہ کی ہے کہ لاس اکینڈ بائی اس ڈی فارڈ مطلب کہ مرتہن جو ہوتا ہے یا مٹی گیجی سے اگر دورانے پوزیشن آف پراپرٹی ایمویل پراپرٹی ایمویل مٹی گیج پراپرٹی اگر کوئی نقصان اس سے ہو جاتا ہے جو کانٹریکٹ کے روز سے اس کے اوپر ڈالا گیا ہے یعنی کہ جو رسپانسبلیٹی ڈالی گئی ہیں وہ ان رسپانسبلیٹی کو مٹی گیجی پورا نہیں کرتا یا وہ غفلت کا مزارہ کرتا ہے نیگلی جینس کا مزارہ کرتا ہے یا ان ایمویلیٹی کا مزارہ کرتا ہے اس کی کسی ایک کی وجہ سے اس کے اندر نقصان ہو جاتا ہے پراپرٹی کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو پھر اس کا وہ رسپانسبل ہے پھر وہ جتنا نقصان ہوگا پھر وہ نقصان بھرے گا وہ اس کو پے کرے گا اگر اس کی اس کی جو اماؤنٹ ہے جو مٹی گیجر کے پاس ہے پھر وہ مٹی گیجر کے پاس رائٹ ہے کہ وہ اس مٹی گیجی کے رقم سے وہ ڈگ ڈگ کر لے جتنا نقصان ہوئے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن سیونٹی سیونٹی سیونٹ میں کہتے ہیں کہ ریسیٹس ان لیو آف انٹرسٹ اب ان کے اندر انہوں نے سیونٹی سیونٹ کے اندر ایک اور بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ یہ جو سیکشن ابھی سیونٹی سیونٹ ہے اس کے اندر انہوں نے اندر کایا کہ کہ سیکشن سیونٹی سکس کی سب کلاس بی ڈی 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 ڈ ایچ کو اس صورت میں اپلائی نہیں کیا جا سکتا کہ جہاں مٹی گیجر اور مٹی گیجی کے درمیان ایسا معیدہ موجود ہو کہ جس کی روح سے مٹی گیجی وہ جو پراپرٹی ہے اس سے حاصل ہونے والی آمدنی اپنی اس کے پاس جو آہ وہ جو مارٹی گیج مانی ہوگی یا جو ذرہ رین ہوتا ہے یا مارٹی گیج مانی جو ہوتی ہے اس کی اوپر اگر سود کی صورت میں وصول کر سکتا ہے اور اس کی رسیدات جو ہیں وہ اس کے حوالے کرے گا اپنا مارٹی گیجر کے تو اس میں انہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مارٹی گیجر اور مارٹی گیجی کے درمیان تو ایسا معایدہ ہوا ہے کہ جس کے اندر یہ تیپ آیا ہے کہ یہ جو مارٹی گیجر ہے یہ مارٹی گیجی کو پرافیٹ انٹرسٹ یا سود بھی ادا کرے گا تو اس صورت میں اگر وہ پرافیٹی کا پوزیشن جو ہے وہ اس کی حوالے کرتا ہے مارٹی گیجی کے مارٹی گیجر اور اس کا معایدہ یہ تیپ آیا ہے کہ بھائی میں یہ جو اصل رقم مارٹی گیجی کہتا ہے اگر میں اصل رقم آپ کو دوں گا اریجنال اماؤنٹ ویل ڈیلیور یو ایسا مارٹی گیج منی تو اس کی اوپر میں آپ سے سود لوں گا مارک اپ لوں گا انٹرسٹ لوں گا تو اگر یہ دو آپس میں سیٹل کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ میری پراپٹی کے اندر سے جو آپ کو انکم آئے گی وہ آپ بطور مارک اپ بطور سود آپ اصول کر سکتے ہیں مسال کے طور پر اس نے مارٹی گیجی نے مارٹی گیجر کو دس لاکھ دیا اور اس سے پوزیشن لے لیا ایموبل پراپرٹی کا اور وہ کوئی بیلڈنگ ہے اس سے بیس ہزار رپیہ کرایا آتا ہے اب اس کا سود تیہا ہوا بیس ہزار رپیہ اب یہ بیس ہزار رپیہ سود کے مد میں اس سے وصول کر سکتا ہے اصل اپنی جگہ انٹریکٹ ریکی اور جو سود اس سے وصول کرے گا اس کی پھر رسیڈ جو ہیں اس کی جو رسیڈز ہیں جو رسیڈیں ہوں گی رسیڈز ہوں گی وہ اس مارٹی گیجر کو دے گا یعنی رسیڈ ان لیو آ انٹرسٹ تو اس انٹرسٹ کے اس میں وہ رسیڈ اس کے حوالے کرے گا اس کو ڈیلیور کرے گا تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگئے ہوگی اگر آپ کو کلیر ہو گیا سمجھ بھی آگئی ہے تو کائنڈلی آپ اس کو شیئر کریں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں اور اگر آپ کو کوئیسن ہے کوئی قویری ہے آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کیانے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ